السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں دکھا رہی ہوں کہ اپنی کبر کو کیسے سیٹ کرنا ہے تو میری کبر ہمیشہ خراب تو نہیں رہتی خراب تب ہوتی ہے ویسے تو ہر وقت ہر ٹائم سیٹی رہتی ہے خراب تب ہوتی ہے جب میری چھوٹی بہن کو جب میری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں میرے ڈو بٹے میرے میرے گھٹیا یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پھر وہ ایک نکالتی ہے اور دوسرا گر جاتا ہے اور ہمیشہ ہی جو ہے وہ پھر بار پر مجھے سیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کی علماری بھی ہمیشہ خراب ہی رہتی ہے لیکن میری یہ علماری آرینج رہتی ہے تو یہاں پہ جو سرزیوں کے کپڑے تھے وہ ہم نے نکالے اور گرمیوں کے ہم سیٹ کر رہے تھے تو جب میری کپڑے نکالے تو پھر میں نے کہا ہی اللہ اب تو علماری سیٹ کرنے پڑے گی مجھے علماری سیٹ کرنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ ایک کپڑا نکالا ہو تو دوسرا پھر پوری علماری خراب ہو جاتی ہے اس لئے مجھے بلکل بھی اچھا ہی نہیں لگتا تو یہاں پہ کرمیوں کے کپڑے آرینج ہو رہے ہیں میں کیا کرتی ہوں کہ جو فل سوٹ ہوتے ہیں جیسے شلوار خمیز اور دوبٹا وہ ان کو ایک ساتھ رکھا اور اوپر والی علماری میں رکھا اور جو دوبٹے ہیں ان کو ایک فریکمنٹ میں ایک پارٹ میں رکھا کہ سارے دوبٹے ایک جس ادھر ہوں جو میرے سٹاللرز ہیں اور ویسے جو دوبٹے پڑے ہوئے جو کسی کے ساتھ میں چھو جاتے ہیں کبھی کبار اور وہ ایک سیٹ پہ ہوں اور جو میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کروں گی جس میں اپنے ساری کلوٹس دکھاؤں لیکن وہ کام بہت مشکل ہے اس میں تھا کہ اپنے کپڑے کو پریس کرو ان کرو اور پھر شیئر کرو تو وہ مجھ سے تو بلکل نہیں ہو گیا کہ میں نے اتنی زیادہ کپڑے نہیں پریس کر سکتی اور یہاں پہ میں نیچے علماری کو بلکل صاف کروں گی اور اوپر والی علماری کو پھر سیٹ کروں گی پھر نیچے علماری کو سیٹ کروں گی پھر ہمیں دو نیچے علماریوں سیٹ ہو جائیں گی اور یہاں پہ جو میرے اوپر اورنج کررکی ایک کرتی ہے وہ میں آپ لوگ کسی دن سوٹ پہن کے دکھاؤں گی اور یہاں پہ شکر الحمدللہ میرے اوپر والی علماری سیٹ ہوگی اور نیچے والی بھی میں سیٹ کر رہی ہوں اور یہی کرتا مجھے بہت پسند ہے اور یہ بھی میں ایک پہن کے دکھاؤں گی کسی دن کسی ویڈیو میں اور یہاں پہ جو میرے فیوری کرتاز ہیں وہ نیچے والی علماری میں ہے اور یہ جو سکائے بلو کلر کی ایک ڈبٹ ہے یہ پورا سوٹ ہے یہ پارٹی ویڈ سوٹ ہے اور یہ بھی کیجول ڈریسز ہے کیجول ڈریس میں نیچے والی علماری میں رکھ رہی ہوں کرتاز گھرہ اور جو کمپلیٹ سوٹ ہے وہ میں اوپر والی علماری میں رکھ رہی ہوں اور کپڑے ہونے کے باوجود مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے اور جب بھی کوئی کپڑا پہننا ہوتا ہے کسی اوکیشن پہ تو مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے غریب ہوں میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے اور پھر میں یہاں تو نیو ڈریس لے کر آتی ہوں یہاں پھر ماما سے کہتی ہوں ماما آپ مجھے چوز کر کے لیے کہ میں نے کیا پہننا ہے اور ہمیشہ ویش پہنے ہی ہوتا ہے اور میرے خیال میں ہر لڑکی کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے کپڑے ہونے کے باوجود ان کو لگتا ہے کہ کوئی کپڑے ہی نہیں ہے اور سب بیکار ہیں اور پہلے پہنے ہوئے ہیں ہمارے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں ہم بہت گریب ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس اتنے کپڑے بھی ہیں اور جب میں علماری صاف کری تھی تو مجھے پھر پتہ لگا کہ میرے پاس یہ یہ بھی ہے جو میں نے پورے بچھلی گرمیاں پہنا ہی نہیں ہے سوٹ اور کہیں نیچے چھپا ہوا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرا سوٹ ہے اور یہ جو فراؤزر ہے یہ ماما لائی تھی بہت پیار ہے مجھے اس کی کڑھائی بہت پسند تھی اور یہ چل جاتا ہے آرام سے قریباً وائٹ کے ساتھ بچھل جاتا ہے یہ اور ریڈی